نہیں سب مجھے لگتا ہے کہ پولٹیکس نے آپ کی جو لائف سٹائل ہے اس میں کوئی بہت چینج لے کے نہیں آئی پہلے آپ قرائے کے مکان میں رہتے تھے اس کے بعد بھی آپ قرائے کے مکان میں یہ تو ہے وہ تو چل رہا ہے بی بی اور بس چل رہا ہے مکان تو بس اللہ بھی جنت میں دے دے باقی دنیا میں مکان بنانا کوئی بری بات نہیں ہے زمین لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے اور اپنے کیریئر کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنا ایک خاص طرح کی جو سوچ اور جماعت کے ساتھ جو چیز سٹک ہوئی ہوئی تھی اس میں خاصہ فرق آیا اب میں نے دیکھا ہے آپ کے پاس خواتین کی تعداد بھی آ رہی ہے بہت زیادہ اور جو آپ لوگ کی کیمپینز ہیں جیسے بنو قابل ہے اور جب آپ نے بہریہ کے لیے لڑیا تو یہ والی اس طرح کی چیزیں ہیں جو پہلے ہم نے آپ کی پریکٹس میں نہیں دیکھی چینج کیوں اور کیسے اچھا دیکھیں جماعت اسلامی نا اس میں جو پرابلم ہے نا جو میں سمجھتا ہوں میں اپنے اوپر بھی لیتا ہوں اپنی پارٹی کے اوپر بھی لیتا ہوں یہ ہماری کمیونیکیشن کی سکل ذرا کمزور تھی سوسائیٹی میں ہم اپنی آئیڈیولوجی کو اور اپنے جو سمجھ لیں کہ جو ہمارا بودھو باش ہے اور جو ہمارا ہماری فکر ہے اسلام کے حوالے سے اور وہ ہم پیش نہیں کر پاتے تھے کرتے تھے ایک سرکل تک تو پہنچ لے رہے لیکن معاشرہ تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں نا تو ہر سوسائیٹی کے ہر فیکشن تک ہم نہیں پہنچ پاتے تھے ہر سیگمنٹ تک نہیں جا پاتے تھے تو ہم نے پھر اس بات کی کوشش کی کہ جو ہم ہیں وہی ہمیں نظر آنا چاہیے ہمارے اوپر کوئی ایسا لبادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایک مسنوعی لبادہ ہو ہم عام لوگ ہیں تو عام لوگوں سے میں ملنا چاہیے ہم ہر طرح کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہی بات لوگوں کو پتا ہونی چاہیے تو اس لیے جماعت اسلامی نے پھر اس پر کوشش کی محنت کی ہم نے اپنی پوری ٹیم بٹھائی ہم نے فوکس گروپ کیے ہم نے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو سرویز کیے اپنے بارے میں پرسپشن کا جانا جو ہمیں بہت برا بھی لگا کہ ہم ایسے نہیں ہیں اور ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو کہ شاید جماعت کے لیے بڑی نئی چیز ہے ہاں ہم کرتے تھے پہلے بھی لیکن ہم نے پھر سوچا کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسا ہمارے بارے میں لوگ سوچتے ہیں تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہمارا کوئی ایک مخصوص لباس نہیں ہے ہمارا کوئی مخصوص حلیہ نہیں ہے ہاں البتہ ایک عزت اور وقار پر ایک حیاء یہ جو اسلام کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ عطیہ کردہ ہے جو ہمارے لئے عزاز ہے ہمیں اس کو مینٹین کرنا چاہیے لیکن میں کسی کو بھی کراس تو نہیں کر سکتا اس بنیاد پر کہ آپ جو ہیں جب اس حلیہ کے بن جائیں گے تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے ورنہ تو آپ جائیے تو پھر ہم پارٹی کیا ہوئے پھر ہم دعوت کیا پیش کر رہے ہیں دعوت تو اسی کو دینی ہوتی ہے کہ جس کو آپ کو قائل کرنا ہوتا ہے قائل کرنے کے لیے تو کنیکٹیوٹی چاہیے کمیونیکیشن چاہیے تو یہ سب چیزیں ہم نے کی اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں لوگوں سے ڈائریکٹ انٹریکشن بڑھانا پڑے گا اس کے لیے ہم نے پھر بہت سارے ایونیوز تراش کیے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جتنا زیادہ یوت سے کنیکٹیڈ ہے کوئی پارٹی نہیں ہے نہیں نہیں اور بہت ساری پارٹیز ہیں سوشل میڈیا پہ آپ پریزنس دیکھیں وہ ہوتی ہے لیکن جو کنیکشن ہمارا ہے نا اس وقت میں کراچی میں تمہیں کہہ سکتا ہوں چونکہ میں یہاں کام کر رہا ہوں وہ تو اللہ کا شکر ہے اتنا گراس ووٹ لیول پر بھی ہے فیزیکل بھی ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں دیکھیں پچیس ہزار بچے اگر اس وقت بنو قابل میں پڑ رہے ہیں تو پچیس ہزار بچے نہیں ہیں وہ ان کے پچیس ہزار خاندان ہیں اور ان کے دوستوں کا سرکل ہے اور ان کے ذریعے سے سوشل میڈیا پہ جو میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے آپ تو خود اس کی چشمدید آپ گواں ہیں کہ آپ نے دیکھا تھا اور ان بچوں کے اوپر جو چمک آپ نے دیکھی کہ ان کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا مل گیا ہم جس طرح سے ان کے ایشیوز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں انٹرمیڈیٹ کے بورڈ میں زیادتی ہوئی کراچی کے بچوں کے ساتھ 64% سائنس سیڈنٹس کو فیل کر دیا گیاریویں جماعت میں اور 80% کومرس اور آٹس والوں کو فیل کر دیا یہ بہت بڑی زیادتی ہے مجھے معلوم ہے کہ نظام اتنا اچھا نہیں ہے بچے فیل ہوتے بھی ہیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ نظام اتنا خراب کیوں ہیں انٹرمیڈیٹ ایک سرکاری بورڈ ہے سرکاری بورڈ کا مطلب ہے کہ آپ تباہ کر دوگے برباد کر دوگے ہماری نسل کو کتنے لوگ ہیں جو پرائیوٹ بورڈ میں پڑھوا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو او لیولز اور اے لیولز اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں بہت لیمیٹیڈ ہیں جتنے بھی ہو جائیں بہت تھوڑے سے زیادہ تر کو تو اس میں جانا ہے نا تو زیادہ تر کے لیے آپ تعلیم کے مواقعے ختم کر دوگے پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ میٹرک میں انہوں نے 90% لے لی تو آپ گیاروی جماعت میں ان کے تین پیپر فیل کر دوگے اس کی بہن ڈاکٹر اس کا بھائی ڈاکٹر وہ خود 90% لینے والی اس کو تین پیپر میں فیل کر دیا ہے اتنا بڑا اس وقت بہران ہیں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں پوچھ رہی ہم نے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا ہے ہم نے تو کل جلسہ عام میں کہہ دیا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کروگے تو ہم تو آل اوٹ جائیں گے اس کے اوپر ہم بچ بچیاں کہہ رہی ہیں ہم خودکشی کر لیں گے حافظ صاحب ہم میرے تو حسنی کا لہم میں نے کہا بھائی کیا کر رہی ہے بیٹی لڑیں گے ہم کیوں خودکشی کریں گے خودکشی بھی مطلب کیوں ہم تمہارا حق دلائیں گے حافظ صاحب بہت اچھا کام ہے کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو معاشرے کا جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے یوت اس کو بھول جاتے ہیں اس کے لئے تو اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہے اور ہم کریں گے دیکھیں میں اب آپ کو چلنے تھوڑی پولٹیکل بات ہے